کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے یہ رفیق ہیں پوچھ رہے ہیں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے پاپا جان سے سوال یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں کون سا علم حاصل کرنے کا حکم ایم اے بی اے یا قرآن کا علم اس کے تحت آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے کافی پیاری شرعہ لکھی ہے اس طرح کے طلب العلم فریدتن علا کل مسلمن یعنی کہ تمام مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے تو فرض علم جیسے کہ اپنے عقائد اسلامی عقائد کا علم ہو اس کو یہ جاننا فرض پھر یہ کہ جو باطینیات محلقات جو ہیں جسے جھوٹ غیبت چگلی جن سے سب بھی کو وستہ وڑتا ہے تو یہ علم بھی جاننا فرض پھر جس پر نماز فرض ہوئی اس کو نماز کے ضروری مسائل جاننا فرض روزہ فرض ہوا تو اب روزے کے زکاة فرض ہوئی تو زکاة کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح اور ساتھ طلاق کے تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے نوکری کرنا چاہتا ہے تو نوکری کے نوکر رکھنا چاہتا ہے تو نوکر رکھنے کے اسی پر آپ قیاس کر لیں اپنی ضرورت کے جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں جیسی تیسی کتائی ہے جو نماز فرض ہے تو نماز کا وقت ہونا بھی وقت کی معلومات بھی فرض ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد